اسلام علیکم ویورز میاب حاج نیکس پاس ریسٹر کنسلٹن کے پلیٹ فرم سے آپ لوگوں کی خدمت پہ حاضر ہیں ایک نئے انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ آج ذکر کر رہا ہوں بہریہ ٹاؤن پشاور جو کہ زبان زدہ عام ہے ہر انویسٹر پوچھ رہا تھا کہ بہریہ ٹاؤن پشاور میں کیسے سرمایہ کاری کیجئے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آج بروز جمعہ ایٹ آف ستمبر آٹھ ستمبر کو فائنلی جی فارمز کی بوکنگ شروع ہو چکی ہے اس وقت آپ سکرین کے اوپر مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ پورے پاکستان سے ڈے فرسٹ ہے ابھی بھی آج کا آج ستمبر کا دین چل رہا ہے لیکن آپ رش دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کثیر تعداد میں لائنوں میں لگے ہیں اور ہر کسی کی زبان پہ یا دل میں ایک ہی صدا ہے کہ اس کو بہریہ ٹاؤن پشاور کا فارم چاہیے یہ شور کیوں ہے کیا وجہ ہے کہ لوگ اتنی زیادہ یہاں پہ انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا اگر آپ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ اس میں سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں تو کیا آپ کے لئے بینیفیچر ہوگا تو کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کے اندر تمام تر ڈیٹیلز آپ کو بتا سکوں سب سے پہلے جی میں کچھ انفرمیشن اپنے ڈیلر بھائیوں کو دینا چاہوں گا الحمدللہ کثیر تعداد میں لوگوں نے ہمارے تھو میمبرشپ حاصل کی ہے میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی اس میں گائیڈ کر سکوں اس میں جی جو کٹیگری تھی برونز کٹیگری تھی اس میں 7 فارم دیے جا رہے ہیں سلور میں 37 فارم دیے جا رہے ہیں گولڈ کٹیگری کو 62 فارم دیے جا رہے ہیں ڈائمنٹ کٹیگری کو 83 فارم دیے جا رہے ہیں پلیٹینم کو 111 فارم دیے جا رہے ہیں اور پلیٹینم پلس کو 143 فارم دیے جا رہے ہیں اس میں سے اب یہ آپ بیریہ سے کنفرم کر سکتے ہیں کہ کتنی پیمٹ آپ نے مزید دینی ہے اور کتنی پیمٹ آپ کی ارجسٹ ہوگی اچھا یہ تو ہو گیا ڈیلر حضرات کے لیے میسیج اب کلائنٹ جو ہے اینڈ یوزر جو ہے آپ کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ فارم دیکھتا کیسے فارم آپ اس وقت سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ اس طریقے کا فارم ہوگا اور اس کے اوپر پیڈ کی بیریہ ٹاؤن کی سٹیمپ لگی ہوگی اور اس کی جو ویلیو رکھی گئی ہے وہ ستر ہزار پیا ہے اور اس کے اوپر کلیرلی بیریہ نے منشن کر کے دیا ہے کہ بوقتے بوکنگ انسٹالمنٹ پلان میں ستر ہزار ایڈجسٹ کیا جائے گا اچھا terms and condition آپ لوگ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جس بندے نے آپ کو فارم فائل بیچنی ہے وہ کیا کرتا ہے اس کی کوشش ہوگی کہ وہ زیادہ سے زیادہ بیچے لیکن الحمدللہ next part consultants کا پہلے مقصد ہے آپ لوگ کو aware کرنا آپ لوگ کو صحیح information بتانا آپ لوگ کو ذمہ داری کے ساتھ جو ہے authentic news provide کرنا تاکہ آپ لوگ fraud دھوکے سے بچ سکے اب یہ شرائطوں سے واپر ضرور پڑے کوئی بندہ آپ کو یہ نہیں بتائے گا ہر بندہ بس یہ کہے گا کروڑ ہے آپ فارم لے لیں جی فائدہ ہو جائے گا کروڑ ہے آپ یہ بس ابھی لے لیں اس rate پہ لے لیں لوگوں نے بہت زیادہ on پہ بھی buying کرنی ہے definitely لیکن کریں buying ضرور ہم خود sale purchase کر رہے ہیں لیکن آپ دیکھ لیں کہ آپ اس criteria میں fall کرتے ہیں میرے خیال سے ساری چیزیں ہمارے سامنے واضح ہونی چاہیے سب سے پہلی جو barrier کی شرط ہے وہ ہے سروے ریجسٹریشن ممبرشپ فارم کی فیز کی ادائیگی کیش یا بینگ ڈراف پے اوڈر کی صورت میں barrier town private limited پشاور کے نام پر ہوگی تو جناب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو payment آپ نے دینی ہے وہ barrier down پشاور کے نام کی آپ نے direct دینی ہے پہلی چیز اس کے علاوہ دوسرا اس میں یہ رکھا گیا ہے ستر ہزار روپے کی رقم پر project کی بقاعدہ launch پر property installment plan جو کہ booking form پر دیا جائے گا تو اس کے اندر جناب یہ ستر ہزار روپے کریڈٹ ہو جائے گا جب کوئی product barrier down پشاور کا آئے گا یعنی اگر آپ barrier down پشاور میں plot لینا چاہتے ہیں تو تب یہ form آپ کے لئے کارامل ثابت ہو سکتا ہے کہ آپ نے جب اس کی property purchase کرنی ہے تو اس میں یہ آپ کی adjustment ہوگی اس کی ستر ہزار کی اس کے علاوہ جی تیسرا اس میں point یہ بتایا گیا ہے یہ form market survey membership registration کے لئے ہے یعنی کہ basically market survey کے طور پر وہ launch کر رہے ہیں کہ ہمیں کیسا response آتا ہے کون کون سے product دینے ہیں property کی allotment پی ڈی اے کی این او سی کے بعد ہی ہوگی یعنی کہ جو allotment ہے وہ این او سی جب مل جائے گا barrier down پشاور کو تب ہی وہ بقاعدہ سے launch کرے گا جب اتنے پی ڈی اے سے اس کی اجازت مل جائے گی اس کے علاوہ چوتھا point ہے launch کے وقت booking forms کے ذریعے صرف survey registered customers کی ہی مقررہ طریق تک ترجیح booking ہوگی اس کے بعد جی پانچواں booking form جمع کروانے والے ممبران کی بزریہ computerize balloting booking form کی جائے گی اور balloting میں کامیاب نہ ہونے والے ممبران کو ادا شدہ رقم ریفائنڈ کر دی جائے گی جب کہ booking کے بعد کوئی ادائیگی ریفائنڈیبل نہیں ہوگی تو جناب یہ booking form کا criteria آپ کے سامنے ہے کہ اس میں آپ کو ریفائنڈ بھی کیا جائے گا اگر آپ کا نام نہیں آتا اس میں چھٹا point ہے مقررہ طریق تب booking نہ کروانے کی صورت میں تمام ادا شدہ رقم قابل واپسی ہوگی یعنی کہ جو وہ طریق نکالیں گے booking کی آپ کو اس میں booking کرانی لازم ہے تب ہی آپ کی رقم واپس ہوگی جس کے لیے چھ مہینے کے اندر ریفائنڈ فارم جمع کروانا ہوگا ساتھا point یہ ہے کہ project کی booking launch سے پہلے کسی صورت میں نہیں کی جائے گی یعنی کہ جب تک proper launching نہیں ہوگی تب تک وہ کہہ رہے ہیں ہم booking نہیں کریں گے آٹھا point ہے residential plot, commercial plot, گھر کا سائز, قیمت اور بقیہ تفصیلات booking کے وقت final ہوگی اب یہ بھی بہت سارے clients پوچھتے ہیں جی کتنے کٹیگری کے plot ہوں گے تو بیریہ نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ابھی booking کے بعد ہی ہم آپ کو decide کریں گے اس کے بعد جی نوہا point ہے project planners اور دوسری تفصیلات technical, legal یا کسی اور بنیاد پر تبدیل بھی کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ دسوں point ایک فارم صرف ایک property کی سروے registration کے لیے استعمال کیا جائے گا ایک سے زائد property کی سروے registration کے لیے الہیدہ فارم استعمال کرنا ہوگا یعنی کہ اگر آپ دس فارم لے لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو barrier round پشاور میں دس plot لینے ہوگے تب ہی آپ کے فارم یہ adjust ہونے ہیں کسی بھی درخواست گزار کو ادا شدہ رقم کے ہی بس کوئی سود مارک اپ نہیں ادا کیا جائے گا اس کے بعد جیس میں end page جس پہ آپ کے دستخط ہونے ہیں end والی line ہے میں نے اس فارم پر درستمام شرائط اور ذوابط پڑھ لی ہے تو اگر آپ نے نئی بھی پڑھی ہوگی تو آئی ہوپ کہ میری ویڈیو دیکھنے کے بعد کیونکہ میری ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان بھر سے آپ تک authentic ہم news پہنچائیں آپ کو تاکہ جو ایک اچھا positive image ایریل state کا وہ ہم create کر سکے اچھا یہ اب ہم نے آپ کو شرائط بتا دی ہے جو کہ بیریہ خود اپنے clients کو بتا رہا ہے اب آپ نے ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھنا ہے اگر کوئی بندہ اس سے opposite آپ سے بات کرے گا ان شرائط سے تو آپ نے محتاط خود دھونے اگر آپ نہیں ہوگے تو اپنے نقصان کے ذمہ دار بھی خود دھونگے اچھا اب تیسری چیز میں ہم discuss کر لیتے ہیں کہ یہ فارم جو ہے یہ کیوں اتنے popular رہی ہیں اس لیے popular ہے کیونکہ بیریہ کراچی میں جب فارم لانچ کیا گیا تھا تو پندرہ ہزار روپے کا لانچ کیا گیا تھا اور بعد میں دو لاکھ روپے کی adjustment اس کی نکلی تھی جن لوگوں نے plot لینے تھے تو ایک طرح سے بڑا لوگوں کو فائدہ ہوا کہ پندرہ ہزار روپے کی چیز تھی اچھا اس کے علاوہ جو اتنا رائشہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے registration لی ہے بیریہ ٹاؤن کے authorized dealer ہے ان کو فارمز ملیں گے اس کے علاوہ ایک عام بندہ بھی ایک پاکستانی ID card کے اوپر ایک فرم حاصل کر سکتا ہے اور جو overseas ہے وہ اپنے ID card کے اوپر دو فرم جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں i hope کہ آپ کو میرا یہ message اور پوری ویڈیو جو ہے وہ سمجھ آگی ہوگی باقی بیریہ ٹاؤن no doubt ایک trend setter ہے بیریہ ٹاؤن نے اچھا بھی کام کی ہے اور بہت سارے لوگوں کو نا صرف روزگار ملے بلکہ اچھا طرز ہے زندگی بھی ملے اور میں expect کروں گا کہ بیریہ پشاور جو ہے جس طرح اب تک لوگوں کا response آ رہا ہے اور بیریہ بھی بہت زیادہ committed نظر آ رہا ہے اور no doubt آپ پاکستان کے یہ سب سے بڑے developer ہیں تو میری wish ہے کہ بیریہ ٹاؤن پشاور ایک بہت بڑی success story بنے اللہ تعالیٰ اس project کو کامیاب کریں مزید آپ کی کوئی بھی quri ہو regarding بیریہ ٹاؤن پشاور آپ investment کرنا چاہ رہے ہیں آپ next part concerns کا انتخاب کر سکتے ہیں نیچے contact number 4 موسیقی